نمستے سلام سسری آقال دوستوں دوستوں میں ابھی آزم صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ ستارہ کوئی ایف آئی آئر کرنے جاری ہیں یا کی ہے انہوں نے تو پہلے تو آزم صاحب میں نے یہ سنا تھا کہ آپ کے خلاف ایف آئی آئر کی تھی ستارہ نے وہ شاید آپ کو بھی ساجد نے لیٹر ویٹر بھیجا تھا اب آپ یہ دوسری کہانی بتا رہے ہیں کوئی مسٹر قدیر ہیں تو مسٹر قدیر آپ کے جانکاری میں یہ بتاؤں کہ کون ہیں یہ وہی ہیں جو ان کے سندھی سماج کے کچھ ہوں گے اور وہ ستارہ کے گھر پر ایک بار آئے تھے اور ان سب کو ان کے گھر کے لوگوں کو جو ان کا جو بھی سندھیوں کا وہ ہوتا ہے ایک پہچان جس سے ہوتی ہے دوپٹا یا انگوچھا ٹائپ کا وہ ان کے گلے میں ڈالا تھا ان کے گھر کے لوگوں کے اور اس کے بعد سے ہی وہ پہلی بار ہی شاید ان کے گھر میں دیکھنے میں آئے تھے اور لانے والے ان کو دل بڑھ تھے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اجاز شاہ پر کیس کیا ہے تو آزم سگر جی آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ اجاز شاہ پر کیس کیا ہے اچھی بات ہے کیا ہے اور جب یہ کیس آگے جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف کیس اسی کیس کے بیسس پر اجاز شاہ پر ایکشن ہو جائے گا نہیں پیچھے کا سب کچھ کھنگالا جائے گا نا اجاز شاہ کو تو جھوٹا قرار نہیں دے سکتے ہیں یہ لوگ نا وہ ویڈیو چیٹس وہ فوٹوگرافز اور اجاز شاہ کے پاس وہ بھی پروو ہوگے نا جو وہ اس کی بچی کے لئے پیسے دیتا ہے مہینے خرچ کے لئے تو آپ تو اس سے میں ستارہ سپورٹر بنے ہوئے ہیں تو ان باتوں کو نہیں اٹھا رہے ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ستارہ کے فیور کی ہی بات کریں تو اگر آپ سگے ہیں تو صحیح بات بولیے نا آپ صحیح مہینے میں ستارہ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو صحیح بات بولیے کیا آپ نہیں جانتے ہیں وہ چیٹس کے بارے میں کیا آپ نہیں جانتے ہیں وہ پروفز کے بارے میں بولے نا تب تو آپ اچھل اچھل کر بولتے تھے دمدار ویڈیوز لگاتے تھے آپ لائیوز لگاتے تھے اب کہاں گیا سب میں مانتی ہوں آپ کی بات کہ جو اس سمیں گالی گلوچ کا محول ہے وہ چاہے جس طرف سے بھی ہو اچھا نہیں ہے دھرم پر باتیں کیا جانا اچھا نہیں ہے وہ چاہے کسی کے دھرم پر باتیں ہو وہ نہیں اچھی ہیں میں آپ کی اس بات سے اگری کرتی ہوں لیکن یہ کہاں سے صحیح ہے کہ چور خودی اپنے کو بچانے کے لیے اور جس کی چوری کی ہے اس پر یہ انگلی اٹھا رہا ہے اس کو سجا دیے جانے کی بات کر رہا ہے اچھی بات ہے کاش میں تو کہتی ہوں کہ یہ کیس کھلے کیس کھلے گا تو دیکھئے گا بہت کچھ کھلے گا کیونکہ جو پروفز دیکھے گئے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہیں اور اگر جھوٹے ہوتے تو وہ پینلز پر آ کر بولتا تھا جا شاہ کیوں نہیں ان لوگوں نے مو بند کر آیا اس کا تب تو آپ بھی ہاں میں ہاں ہی ملاتے تھے نا سب کی مزے لیتے تھے تو آپ نے بھی اس سمیں کیوں نہیں اعتراج کیا میں مطلب واقعی میں آزم جی دنیا کے نیچر کو داد دیتی ہوں کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بہن بھائی دوست یہ رشتے کیا ہیں سب کی نظر میں کیا سیکھ دیتے ہیں آپ سب لوگوں کو یہ صرف آپ کے لئے نہیں کہہ رہی ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں بھائی بناتے ہیں ایک دن میں اور دوسرے دن میں وہ دھجیاں اڑتی ہیں اس کی کہ بھائی تو چھوڑ دیجے مطلب ایسی گندگی اچھا لی جاتی ہے کہ نہ دیکھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے کچھ لوگ بہن بناتے ہیں تو بہن کو کریکٹر کے ایسی اساسینیشن کرتے ہیں کہ نہ دیکھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے سوچ کر آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں ہم انسان ہیں یا ہمارے اندر شیطانیت بھر گئی ہے کس اور جا رہے ہیں ہم آزم ساگر جی اگر آپ کسی کے لئے صحیح نہیں بولتے ہیں تو غلط بھی مت بولئے اور بلائنڈلی ایسے کسی کے فیور میں مد بات کرئے یہ آپ کا صاف دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے اندر چڑھ ہے اس گروپ کے پیچھے سلما کے پیچھے تو آپ کیا کریں گے وہ چڑھ کوئی جھوٹ کو تو سش نہیں بنا دیں گے نا آپ لاک کوشش کر لیجے آپ لوگ سلما کو تو غلط نہیں ٹھرا دیں گے نا آپ لوگ اور پھر یہ سب راز کھلیں گے تو مزہ تو تب آئے گا نا سبھی کے راز کھلیں گے تبھی تو مزہ آئے گا ہم سب انتظار کر رہے ہیں اس دن کا کیس ہو تو آج ستارہ کا بھائی بیٹھ کر چلا رہا ہے چیخ رہا ہے سال بھر سے کیوں نہیں بولا وہ کیوں تم آشا دیکھتا رہا بڑی بہن کو خوب گالی کھلوالی اب ایسا کیا سوارٹ جگہ ہے کیا اس نے ایسی ڈیمانڈ کی ستارہ سے جو اس نے پوری نہیں کی اور اپنے اصلیت پر آگیا ہے کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ سارا کھاندان پیسے کا لالچی ہے دلبر یاسین کیا کر رہا ہے آج کل تو یہاں پر تو یوز کرنے کا گیم کھیلا جاتا ہے نا اگر کسی نے کسی کی شرط نہ مانی تو بس ہو گئی کہانی شروع وہ بھلے ہی سچی ہو جھوٹی ہو لیکن اس کو سوشل میڈیا پر لاکے ایسی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں کہ ہنسی آتی ہے لوگوں کی سوچ پر لوگوں کی ذہنیت پر کیا لیول ہے سوچ کا وہ عورت سال بھر سے رو رو کے پریشان اس کے لئے لوگ اوبجیکشن کہتے ہیں کہ وہ اتنی پاک جگہ کیوں جاتی ہے ارے کیوں نہ جائے وہ اکیلی عورت جو اس کے رشتے دار تھے وہ گددار نکل گئے اس نے جن کو بھائی بنایا وہ گددار نکل گئے رشتے داروں کی گدداری سے زیادہ جس کو بھائی بنایا وہ گددار نکلا تو وہ کس کے پاس روئے جا کے ایک اللہ ہی بچتا ہے نا خدا ہی بچتا ہے نا تو وہ اپنے اللہ کے پاس جا کے نہیں رونے کا حق رکھتی ہے آپ لوگ کون ہوتے ہیں اس پر objection اٹھانے والے اپنی گیرے بانوں میں جھاک کر دیکھیں آپ لوگ کتنے پانی میں ہیں آپ لوگ دوستوں بس اتنا ہی کہوں گی اب اپنے next vlog میں پھر آؤں گی پھر بتاؤں گی کیونکہ ان لوگوں کے ویڈیوز دیکھ دیکھ کہ ایسے دماغ خراب ہوتا ہے نا کہ کچھ کہنا چاہا کہ بھی میں نہیں کہہ پاتی ہوں لیکن ٹھیک ہے میں دیکھ رہی ہوں جیسے بات آتی جائیں گی سامنے بتاؤں گی آپ لوگوں کو سب بتاؤں گی سب بتاؤں گی بہت راز کھولوں گی چلیے دوستوں آج تک آج کے لئے بس اتنا ہی نمستے سلام سسری اکال اوکے بائی بائی گوڈ نائٹ دوستوں موسیقی